السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ الحمدللہ کفا و سلام علی عبادہ الذین استفاء اما بعد محترم دینی و ملی بھائیو لوگوان ساتھوں و بزرگو آج اس درس میں انشاءاللہ ہم سب سے بڑا عابد بننے کا اور عبادت گزار بننے کا فارمولہ کیا ہے اور سب سے زیادہ مالدار بننے کا فارمولہ کیا ہے یہ دو فارمولے آج کی اس درس میں انشاءاللہ ہم جانیں گے اور سیکھیں گے ابو حریرہ حدیث کے راوی ہیں اور نبی کریم علیہ السلام نے بڑے پیار شکت اور محبت سے ان کا ہاتھ پکڑا اور کہا کہ ابو حریرہ مجھ سے کچھ باتیں تم لے لو سیکھ لو اور ہمیشہ اس کو یاد رکھو انہیم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دو فارمولے بتائے کہ کیسے تم سب سے بڑے عبادت گزار بن سکتے ہو اور کیسے تم سب سے بڑے مالدار بن سکتے ہو اللہ کے نبی نے پہلا فارمولہ بتاتے ہوئے کہا اس سے بڑا عبادت گزار بننے کا پہلا فارمولہ بتاتے ہوئے کہا کہ اتق المحارم کہ تم حرام چیزوں سے بچو اللہ کی محرمات اللہ رب العزت نے جو چیزیں حرام کر دی ہیں اس سے بچو تَقُنْ أَعْبَدَ النَّاسِ تو تم لوگوں میں سب سے بڑے عابد ہو جاؤ گے سب سے بڑے عبادت گزار ہو جاؤ گے عبادت یہ دو چیزوں کا نام ہے ایک تو یہ ہے مَا عَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُزُو جو رسول تم کو دیں اسے لو وَمَا نَحَاكُمْ آنْهُ فَنْتَهُ اور جس سے روکے اس سے رک جاؤ ہمارے ہاں اکثر یہ دیکھنے میں آتا ہے کہ آدمی ون سائیڈ ہو کر ایک پہلو پہ تو عمل کر رہا ہے عبادت کر رہا ہے نیکی کے کام کر رہا ہے عمال کر رہا ہے لیکن پرہیز نہیں کرتا ہے عمال کر رہا ہے لیکن جس سے بچنا اس سے بستا نہیں ہے آپ دوہ کھانے جاتے ہیں ہم بھی جاتے ہیں راکٹر بیماری کی حالت میں آپ کو کہتا ہے کہ یہ فلا فلا چیزیں کھائیے دوہ کھائیے یہ دوہ کھائیے ساتھ میں پرہیز بھی بتاتا ہے کہ آپ دوہ کھائیں گے لیکن پرہیز نہیں کریں گے تو آپ کہیں جو مرض ہے بیماری ٹھیک نہیں ہوگی ایسے ہی مسئلہ ہے کہ یہ دونوں باتیں جس انسان میں ہوں گی وہی سب سے بڑا عبادت گزار بن پائے گا اس کے میں ایک مثال آپ کو دوں آپ نے اللہ کے ساتھ کے ایک حدیث سنوئے ہوگی ہے پڑوسی کے حوالے سے ایک عورت کا ذکر ہوا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں کہا گیا کہ ایک عورت ہے اللہ کے نبی بڑی نمازی ہے فرض کے ساتھ ساتھ نفلی نمازوں کا بھی احتمام کرتی ہے واجب صدقات کے ساتھ ساتھ زکاة کے ساتھ ساتھ نفلی صدقوں کا بھی احتمام کرتی ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ وہ عورت اپنی زبان سے اپنی پڑوسی کو تقلیب دیتی ہے اللہ کے نبی نے کہا اس میں کوئی خیر نہیں ہے کوئی فائدہ نہیں ہے کوئی بھلائی نہیں ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ عبادت بہت کرتی ہے لیکن اپنی زبان سے معاملات میں ٹھیک ٹھاک نہیں ہے جس سے بچنا ہے اس سے نہیں بچتی ہے تو کوئی فائدہ نہیں ہے اچھا وہی پر نبی کریم علیہ السلام کے سامنے ایک عورت کا اور ذکر ہوا کہ اللہ کے نبی ایک عورت ایسی ہے کہ بہت زیادہ نوافل کا احتمال تو نہیں کرتی ہے فرض پر اقتفا کرتی ہے زکاة پر اقتفا کرتی ہے نہ نوافل عبادت ہے نہ نفلی صدقات و خیرات ہے لیکن وہ اپنی زبان کو پڑوسی کے خلاف نہیں چلاتی ہے اپنی زبان سے اپنے رویے سے پڑوسی کو تکلیب نہیں ہو جاتی ہے اللہ کے نبی نے کہا اس میں خیر ہے یہ ٹھیک ہے یہ عبادت گزار ہے یہ اچھے عورت ہے تو یہ ہے کہ عبادت کے ساتھ ساتھ ہمیں اور آپ کو اس بات پر بھی دھیان دینا چاہیے کہ کس سے بچنا ہے کہا کہ سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گے اتقل محارم تکن اعبد الناس کہ بچو اللہ کے محرمات سے اللہ رب العزت نے جن چیزوں کا حرام کیا ہے نماز کے ساتھ ساتھ زکاة کے ساتھ ساتھ نفلی عبادتوں کے ساتھ ساتھ پنج وقت تاں نمازوں کے ساتھ ساتھ اللہ کی محرمات کو رو دنے سے بچو وہ کیسے بھی ہوں جن چیزوں سے پرحض کرنا اس سے پرحض کرو تو سب سے بڑے عبادت گزار بن جاؤ گی یہ پہلا فارمورہ نبیل بتایا اچھا سب سے بڑا مالدار کیسے بننا ہے آج ہمارے ہاں تو مالدار ہونے کے بہت سارے ٹریک بتایا جاتے ہیں موٹیویشنل سپیکر صاحب آتے ہیں کھڑے ہو کر سب کو ایک لائن میں دھڑا دھڑا کر دیتے ہیں یہ کام کرو یہ کام کرو سب سے بڑے مالدار یہ کام کرو کچھ دوائے ایسی ہوتے ہیں کچھ الائز ایسی ہوتے ہیں کہیں کسی دوائے خانے میں آپ کو نہیں ملے گا وہ دوائے اسلام نے رکھا ہے سب کو ایک لائن میں لگا دیا یہ کام کرو وہ کام کرو یہ کام کرو جبکہ سمجھنے والے دیکھنے والے بھی دیتے ہیں کہ دنیا کے بڑے سے بڑے مالدار لوگ ہیں لیکن ماتے پہ ہمیشہ شکم ہی ہے سکون نہیں ہے کوئی آ کر یہ نہیں بتاتا ہے کہ پیسے کے ساتھ ساتھ آپ کی زندگی میں سکون کیسے ہے ہر آدمی کو اس الائن میں کھڑا کر دیا ہے پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ پیسہ کماؤ لیکن مسئلہ جو کہ تُو ہے آدمی کو پھر بھی سکون نہیں ہے پھر بھی چین نہیں ہے یہ گولی اسلام نے ہم کو اور آپ کو دیئے یہ کسی دوا خانے میں آپ کو نہیں ملے گی وہ کیا ہے سب سے بڑا مالدار ہونے کا اللہ کے نبی نے کہا دوسرا فارمولہ کی سب سے بڑے مالدار کیسے ہو جاؤ گے سب سے بڑے عبادت گزار کے ساتھ اللہ رب العزت نے تمہاری قسمت میں جو چیز رکھ دی ہے محنت کرو کوشش کرو کاوش کرو جد و جہد کرو گھر سے نکلو دماغ چلاو ہاتھ پر چلاو اللہ نے جو صلاحیتی دی اس کا استعمال کرو اس کے بعد یہ کہو کہ مرضی مولا ازہم اولا اللہ رب العزت نے ان تمام چیزوں کے باوجود میری قسمت میں جو لکھا تھا مجھ کو سو اتنا ہی ملنا تھا اپنی قسمت سے راضی ہو جاؤ تو سب سے بڑے مالدار ہوئے نبی کریم علیہ السلام کی زندگی میں آپ دیکھیں کیا تھا اللہ کے نبی کو اللہ کے نبی مالدار کس اعتبار سے تھے دل کے اعتبار سے مالدار دل جب بڑا ہو جائے اور دل سے احساس غربت نکل جائے فقیری کا احساس نکل جائے پیسہ کمانے کے بعد بھی اگر انسان کے اندر فقیری کا احساس غربت کا احساس نہیں ہے شکوے شکایت ہیں تو کبھی مالدار نہیں ہو سکتا ہے تو یہ فارمولہ نبی کریم علیہ ابو حریرہ کو بتایا کہ سب سے بڑے مالدار کیسے ہو جاؤ گے جب تم اپنے قسمت سے راضی ہو جاؤ جب راضی نہیں ہوگا تو دھڑا دھڑ انسان کے اندر بیماری آئے گی حساس کی بیماری آئے گی جنر کی بیماری آئے گی کینہ آئے گا بغز آئے گا جب قسمت سے راضی ہوگا تو یہ سارے چیزیں ختم ہو جاتی ہیں اس لیے کہ ایک آدمی کسی سے حساس اسے انیات پر کرتا ہے کہ اپنی قسمت سے راضی نہیں ہے اس کو لگتا ہے کہ اس کو جو ملا ہے وہ مجھ کو ملنا چاہیے تھا اگر وہ یہی اپنی قسمت سے راضی ہو جاؤ یہ سوچ رہے کہ مجھ کو جو ملنا تھا میری قسمت ہے وہ مجھ کو ملا اس کی قسمت میں جو لکھا تھا اس کے لیے جو بہتر تھا وہ اس کو ملا تو نبی کریم علیہ السلام نے دوسری چیز بتائی فارمولہ کہ سب سے بڑے مالدار کیسے بن جاؤ گے اپنی قسمت سے راضی ہو جاؤ یہ دو چیزیں سب سے بڑا عبادت گزار اور سب سے بڑا مالدار بننے کا دو فارمولہ اللہ کے نبی نے اپنے پیارے صحابی ابو حریرہ کو ہاتھ پکڑ کر بڑی محبت بڑی شفقہ سے بتایا اللہ تعالی حمد اور آپ کو بھی اللہ کے ربی اس بتا ہوئے فارمولے پر نصیحت پر عمل کے توفیق عطا فرمائے آمین السلام واریکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی فائدہ من اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منحج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کرے تاکہ آپ کے لئے ذریعہ نجات جنت کے حصول کا سبب ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے آمین جزاک اللہ خیرن